اسلام علیکم میں ہوں ناصر علی آپ دیکھ رہے ہیں ناصر علی یوٹیوب چینل ہم اس چینل سے آپ کو کچھ اچھا دکھانے کی کوشش کریں گے جس طرح بہت سارے لوگوں نے یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ پاکستانی اور انڈیا یہ برا دیکھتے اور برا سنتے ہیں چھوٹی سی مثال دیکھتا چلوں جیسے پاکستان میں ڈھکی بھائی اور انڈیا میں کیری مناٹی ہیں انہوں نے عوام کا یہ مائنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ یہاں پہ لوگ برا سنتے اور برا دیکھتے ہیں ہم اس لیے برا بول رہے ہیں تو ہمارا چھوٹا سا جہاد ہوگا ان کے خلاف کہ یہاں پہ لوگ برا سننا اور برا دیکھنا نہیں چاہتے آپ لوگوں نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ یہ لوگ برا دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس لیے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے روستنگ کرتے ہیں جسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم روستنگ کرنے کیسے پندے کو تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا جاتا یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم سچ بتاتے ہیں سچ اللہ کے بندوں یہ نہیں ہوتا سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے دوسرے کے بارے میں جو بولا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا یہ سپاک حمد سپاک صاحب کا کول ہے ہم انشاءاللہ نیکس پروگراموں میں ان پر بھی بہت ساری باتیں کریں گے ایک سوٹی سی مسائل اور دیتا جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی لوگ برا سننا چاہتے ہیں میں مسائل دیتا ہوں جیسے مولانا تارک جمیل صاحب ہیں ساکر مصطفی صاحب ہیں وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے اور ان کے فین لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہیں جبکہ بہت سارے علمائی کرام ہیں وہ لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں دوسرے فرق کو گھاریاں بھی دیتے ہیں ان کی فین فالوند تھوڑی سی محدود ہے بہت کام ہے چند سو میں یا جاندہ ہزار میں ہوگی انہیں عوام سننا زیادہ پسند نہیں کرتی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری قوم اچھا سننا اور اچھا دیکھنا چاہتی ہے اور انڈیا میں بہت مشہور تھے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہ کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے انہیں بھی پاکستان میں انڈیا میں بہت ساری وان سنتی اور دیکھتی ہے اس سے ثابت ظاہر ہوتا ہے کہ عوام اچھا سننا اور اچھا دیکھنا چاہتی ہے انہیں دکھانے والوں کی کمی ہیں دوسری سائٹ پر آ جاتا ہوں کہ جیسے ہمارے میڈیا وغیرہ نے اور لوگوں نے مائر سائٹ کیا ہویا کہ پاکستانی کاؤنٹ بہت بری ہے چور ہے انہوں نے کبھی یہ بتانے کی کوشش نہیں کی یا بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی انہیں کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ قوم بہت اچھی ہے انہوں نے یہ تو بتا لیا کہ پاکستان میں جو کولر پانی کا بھر کے باہر رکھا جاتا ہے اس پر زنزیری ماری جاتی ہے کیونکہ پاکستانی قوم چور ہے انہوں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ یہ کام پوری دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اب بندہ اپنے پیسوں سے کولر لائے ڈیلی اس میں برف ڈالے اسے دھوئے اور باہر پانی کا بھر کے رکھ دے کہ آپ اس میں سے پانی بھی ہیں یہ نہیں بتایا کہ پاکستانی کاؤنٹ صرف سواب کی خاطر یہ کام سارا کرتی ہے باہر جا کے پانی کے کولر رکھتی ہے باہر میں ملکوں میں دنیا اپنے آفسیز میں اپنی فریکٹریوں میں تو پانی رکھتے ہیں باہر اس طرح کوئی نہیں رکھتا ہوتا انہوں نے یہ بتا لیا کہ جو اوپر گلاس رکھا ہوا ہے پاکستانی چوڑا انہوں نے یہ بتانے کی ضائمت نہیں کی کہ پانی صرف سواب کی خاطر اور کوئی مفاد نہیں تھا جو پانی باہر پھر کے رکھا گیا صرف ایک صدیل کی خاطر دوسرے نمبر پر بتایا گیا اللہ نہ کرے جیسے یہ دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں جب ہوتے رہے ہیں خود کو شملے تو باہر واری دنیا میں اس طرح دھماکہ وغیرہ ہو تو وہ پیلیں کرتے ہیں کہ آ کے خون دے تو مریضوں کو خون کی قلعہ تھا ہے انہیں خون دینا ہے اور پاکستان میں جب خود کو شملے ہوتے تھے لبارٹریوں کے باہر یہ پینا خلاق سے نہیں لگتا تھا گیا آ کے پاکستانیوں خون دو بلکہ یہ لگتا تھا کہ یہ لبارٹری خون سے فول ہو چکی ہے اب کوئی بندہ یہاں پر خون دینے نہ آئے اس طرح کے پینا خلاق سے لگتے تھے انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ایک دلیر کون ہے یہ ہمارا مقصد ہوگا انہیں بتانے کا یعنی کہ نیگٹیف نہیں سوچنا آپ نے پوزیٹیف سوچنا ہے نیگٹیف کا ساتھ نہیں دینا پوزیٹیف کا ساتھ دینا ہے نیگٹیف اور پوزیٹیف میں فرق بتا دیتا ہوں اگر آپ کوئی اچھا دوست ٹھونڈ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پوزیٹیف ہو آپ اس کے سامنے کسی اور دوست کی طریف کریں کہ فلان دوست ماشاءاللہ ترقی کر گیا ہے اس کی طریف کریں تو وہ کچی چیاں نہ لے یعنی کہ اس کے ماتھے پر بل نہ آئے اور وہ خوش ہو تو وہ پوزیٹیف ہے اگر اسے کسی کی ترقی جری نہیں جاتی اور اس کے ماتھے پر بل آتے ہیں تو وہ نیگٹیف ہے نہ تو وہ خود کا بھی ترقی کرے گا اور نہ آپ کو کرنے دے گا تو اس لئے اس سے بچیں سچائی اور برائی کے دمیان ایک اور بھی مثال دیتا چلوں کہ ایک گورے نے کتاب لکھی ہے انگریز نے اسے یہ بک لکھتے ہوئے اٹھائیس سال لگے ہیں اس نے بتایا کہ جب ایک شخص نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس ٹائم صرف چار بندوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا اس کے بعد وہ استہ استہ چلتے رہا اور ان کا کارمہ بڑھتا رہا آج نویت یہ ہے کہ چودہ سو سال بعد بھی ان کے ماننے والے ڈیڑھ سو عرب سے زیادہ لوگ ہیں ڈیڑھ عرب سے زیادہ لوگ ہیں جو انہیں مانتے ہیں اور وہ ہر ٹائم ان کے جان دینے کے لئے قربان رہتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جھوٹ چودہ سو سال تک برقرار نہیں رکھا جا سکتا وہ ایک نہ ایک دین آبان کے سامنے آ جاتا ہے وہ دنیا کے سب سے زیادہ سچے اور اماندار انسان تھے وہ کوئی اور نہیں آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ اس کا بتانے کا مقصد تھا کہ جھوٹ یہ دنیا نہیں سنتی اور نہ ہی یہ برداست کرتی ہے پھر اس نے بک میں سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا مصاب دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو سچے تھے جو اماندار تھے تو اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھا سوچیں اور اچھا سنیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو لوگوں کے بارے میں اچھائیاں دیں گے اور انشاءاللہ ان سے دو قدم آگے جا کے دیں گے اور ہمیں اتنی ایفٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی جتنی وہ محنت کر کے لوگوں کی برائیاں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فلان برائی ہے اس میں فلان برائی ہے تو اچھائیاں نہیں بتاتے ہم انشاءاللہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے لوگوں کے اچھائیاں اور قصے بیان کرتے رہیں گے فوقتن فوقتن آپ سے گوشتگوار ہوتے رہیں گے تو ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھائی دکھاتے رہیں گے یہ تو آپ کی محبت بتائے گی ہمیں کہ آپ کیا سننا اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہم واقعی برائی دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح وہ گالیاں بغیرہ دیتے ہیں ہم بہیں سننا چاہتے ہیں یا ہم لوگوں کی اچھائیوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں اس طرح ہم اس چینل سے آپ کو بہت سارے لوگوں کی خصوصیات اور ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ ڈھونڈھونڈ کر بتایا کریں گے کہ فلاں بنانے میں کیا اچھائی ہے جس طرح ہم وہ برائی بیان کرتے ہیں ہم انشاءاللہ لوگوں کی اچھائیاں بیان کریں گے جیسے کوئی بندہ کسی بزرگ کے پاس گیا اس نے جا کے کہا جی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں تو میں پہلے دو تین دن آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کو دیکھوں گا آپ کو ان میں کوئی اچھائیاں ہوئیں تو میں آپ کا مرید ہوں گا برنامہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں پہلے 99 دوگوں کے پاس جا چکا ہوں ان مختلف بزرگوں کے پاس ان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور تھی ان میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور تھی میں اس لئے ان کا مرید نہیں ہوا تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ پتر پھر تو میرا مرید نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مجھ میں تو بہت ساری خامیاں ہیں اور آپ کے پاس پہلے 99 بزرگوں کی خامیاں ہیں کاش کہ آپ ان بزرگوں کی ایک اچھائی اکٹھی کرنی لگ جاتے تو آج آپ کے پاس برائیوں کی بجائے 99 اچھائیاں ہونی تھی آپ لوگوں میں برائیاں دھونا چھوڑ دیں کیونکہ انسان ضروری ہے اس کی برائیاں نہیں تو ایسی کسی تیچر نے باہر میں اپنی کلاس میں بائیڈ بورڈ مگویا جو پیچھے پڑا ہوتا ہے میں مصال دینے کے لئے آپ کو چھوٹا سا ریجسٹر یوز کر رہا ہوں تو اس طرح انہوں نے مگویا سامنے رکھا اور اس پہ ایک چھوٹا سا دائرہ لگا دیا اس طرح انہوں نے پوچھا کلاس اس سے کہ آپ کے سامنے کیا ہے انہوں نے کہا جی ایک چھوٹا سا دائرہ ہے تو وہ ٹیچر کہنے لگے کہ اللہ کے ولیو مجھے یہ بتاؤ جو باہر سے میں نے اتنا بڑا وائیڈ بورڈ مگویا آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ چھوٹا سا دائرہ نظر آ رہا ہے اسی طرح ہی انسان ہے ہمیں ایک چھوٹی سی برائی تو نظر آتی ہے اس کی پورا وائیڈ بورڈ ہمیں نظر نہیں آتا جو باہر سے مگویا گیا ہوتا ہے تو انسان میں بھی اچھائیت ڈھونڈیں چھوٹی سی ایک برائی نہ ڈھونڈیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ محفل کبھی بڑی نہیں ہوتی جس میں آپ بیٹھیں اور اگلا بند آپ بڑا ہو جائیں ہمیشہ بڑی محفل وہ ہوتی ہے جس میں آپ بیٹھیں اور آپ بڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح کی محفلیں دیتے رہیں گے جس میں ہم آپ کا قد بڑا کرتے رہیں کہ آپ بڑے ہیں چھوٹے نہیں ہیں تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی وڈیو پسند آیا ہوگی اور ہمارا آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ آپ کو لوگوں کی اچھائیاں ڈھونڈ کے بتاتے رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا چینل ہو اور اسے سپورٹ کریں ہماری وڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی